اسلام علیکم میرا نام ہے نیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی کے ماتمیٹکس آج کا جو ہمارا ٹوپیک ہے وہ ہے ڈرائیف سیٹ کے کوئی چیورم کریں گے ہاں جس کی سٹیٹ میں یہ ہے کہ اف اے اینڈ بی آر ٹو سبسٹ آف میٹرک سپیس ایکس مطلب اے اینڈ بی دو ایسے سبسٹ ہیں مجھے سپیس ایکس کے then a contain b ab میں contain کر رہا ہے تو جو a-a کا ڈرائیف سیٹ ہوگا وہ b کے ڈرائیف سیٹ میں contain کرے گا مطلب جو a کی لیمٹس پوائنٹ ہوں گے وہ b کے لیمٹس پوائنٹ میں سیٹ آف آر لیمٹس پوائنٹ میں contain کریں گے تو فرض کرتے ہیں کہ let x belongs to ad x add میں contain کرتا ہے then x is a limit point of x ad میں contain کرتا ہے تو ad کی ہے set of all limit points تو x بھی limit point ہوگا اگر x limit point ہوگا تو x کی limit point ہونے کی definition جو ہوتی ہے وہ ہم لگا رہے ہیں کہ a intersection sr of x minus x مطلب a میں x a میں اور sr of open بال جو x پر بن رہی ہے x کے علاوہ اور بھی points ہوں گے مطلب different point ہوں گے تو x کو limit point کریں گے limit point کی definition ہم نے apply کی ہے مطلب different points a اور open بال کے مشترک ہوں x کے علاوہ for all r is greater than zero a b میں contain کر رہا ہے since a contain b اگر a کا a جو ہے اور open بال اس میں کچھ نہ کچھ مشترک ہے اس میں کچھ نہ کچھ common آ رہا ہے مطلب i کی کو نہیں ہے تو مطلب کچھ نہ کچھ common آ رہا ہے تو a b میں بھی contain کر رہا ہے یہ ہمیں دیا ہوا ہے تو a میں common ہے تو صاف ظاہر ہے کہ b میں بھی common points ہوں گے تو یہ definition بن گئی کہ x is also limit point of b this shows that x is limit point of b تو ہم نے element کس کا لیا تھا a کا a d کا لیا تھا اور element چلا کس میں گیا b d میں تو ہم لکھ سکتے ہیں a d contain b d تو یہ theorem ہو گیا اس کے بعد اگلا theorem دیکھتے ہیں if a and b are two sub set of matrix space x then a union b whole ڈرائیو set is equal to a d union b d مطلب a b دو sub set ہیں matrix space کے اور a union b کا set of all limits points لیں وہ ہوتے ہیں a کے limits points union b کے limits points تو ہم جانتے ہیں کہ اگر statement کا ایس statement آگیا جس کو equal prove کرنا ہے تو اس کے لیے procedure یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس میں contain کر دیں اور اس کو اس میں contain کرا دیں اور دو equation بنوگی دونوں equation کو ملا کر لکھیں تو یہ equal لکھ سکتے ہیں تو مطلب مطلب کیا کرنا ہے کہ a union b کا drive set contain کروانا ہے a d union b d میں تو ہم جانتے ہیں کہ a contain a union b مطلب union میں elements کو اکٹھا کر لکھا جاتا ہے تو a کے سارے elements a union b میں ہوں گے تو اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں کہ a contain a union b and b contain a union b mطلب a b a union b contain b b b b b d d دونوں کے اوپر d دونوں طرف d لے لیں ٹھیک nga d لے لیں دونوں طرف a d contain a union b whole d اسی طرح سے کیونکہ a union b contain کر رائے b b contain a union b میں ان دونوں equation کو union لے لیں اس کا اور اس کا دونوں کا union لے لیں گے تو a b union b d contain a union کیونکہ یہ تو سیم ہے یہ تو سیم ہے اور union میں same elements کو دو بار نہیں لکھا جاتا ایک بار لکھا جاتا تو یہ set same ہی رہے گا ان دونوں کا union یہ ہی رہے گا تو یہ equation number 1 بن گئی تو اب اس کو اس میں contain کروا لیا اب اس میں contain کروانا ہے اس میں سے کوئی element لیں گے that کیا x is any element of a union b power d مطلب a union b کا drive set میں سے کوئی point لے لیا x تو x اس کا limit point ہے تو limit point کی definition مطلب جو x پر open بال بنی اور a union b کا intersection phi کے equal نہیں ہے یہ limit point کی definition ہے تو یہ limit point کی definition دیں گے علیدہ 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 تو a intersection s r of x union union center میں آ جائے گا b intersection s r of x minus x is not equal to phi تو یہ union ہے تو یہ minus x کو ادھر لیں گے x اس میں سے بھی minus کر دیں گے اس میں سے بھی minus کر دیں گے fall r greater than zero تو یہ دونوں phi کے equal نہیں ہیں مطلب ان کو الہدہ الہدہ لکھ سکتے ہیں a intersection s r of x minus x is not equal to phi r b intersection s r of x minus x is not equal to y is کا مطلب کیا ہے x جو ہے e کا limit point ہے اس سے پتہ جا رہا ہے x e کا limit point ہے اور اس سے پتہ جا رہا ہے x b کا limit point ہے center میں union ہے center میں union ہے تو یہ condition بن گئی a d union b d مطلب ہم نے element کس کا لیا تھا a union b whole d اس کا element x لیا تھا اس کا element لیا تھا اور چلا کس میں گیا اس میں چلا گیا تو from equation 1 and 2 equation 1 میں ہم نے کیا دیکھا تھا a d union b d contain کر رہا تھا a union b whole d so ہم نے اب equation بنائی ہے a union b whole d contain a d union b d from 1 and 2 we can write as a union b ایک ویسن یہ بنے گی دوسری یہ بنے گی ان دونوں کو کٹھا کریں ان دونوں کا انٹرسیکشن لیں انٹرسیکشن میں یہ اور یہ ان دونوں کی ایلیمیٹس انٹرسیکشن ایلیمیٹس کو دوسری بار نہیں لکھا جاتے ہو تو یہ ہی آ جائے گا اور یہ اے ڈی انٹرسیکشن بھی تو اس سے ہمارا تھیورم پروو ہو جائے گا آج کے لئے بس ازنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ